ملاقات اور مائن ہے ویڈی شرما اور سی ایم شیوراز سے ملاقات کی انہوں نے منتری بھوپین سنگھ اور گوپال بھارگاو سے بھی ملے جوتی رہ دیتی سندھیا سمرتکوں کو نگم منڈلوں اور سنگٹھن میں ایڈجس کرانے کی قوایت کے روپ میں ان کے اس دورے کو دیکھا جا رہا ہے جوتی رہ دیتی سندھیا نے بیان بھی دیا ہے اس دوران انہوں نے بتایا کہ کل کئی مددوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے برشنیتاؤں سے چرچا ہوئی ہے سنگٹھن کو لے کر بھی چرچا ہوئی اور کانگریس نے ادھر سندھیا کے دورے پر تنزبی کا ساہ ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ ملائی کی بھوک پھر کھیجلائی سندھیا کو جس کا پلٹ بار بھی جوتی رہ دیتی سندھیا نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس جو ہے پہلے اپنا گھر دیکھے تو سیاسی پارا جو ہے اس وقت مدد پردیش کا چڑھا ہوا ہے اور جوتی رہ دیتی سندھیا کے دورے سے سیاسی حل چلیں کافی تیز ہیں اور اسی مدد پر ہمارے چرچا کریں گے ہمارے خاص مہمانوں کے ساتھ یوگش گپتہ ہیں کانگریس پروکتہ ہیں اور خلابن چندرہ کر ورشت پتھرکار یہ جڑیں گے ہمارے ساتھ دیپک راجپود بی جے پی نیتا یہ جڑیں گے میں نے کل بہت چرچا کی اس پر آپ لوگ کی تھے ہمارے پاری بارک رکھتے ہیں سب سے ملنے کے لیے میں آیا چرچا ہے کوویڈ کے بارے میں کوویڈ کے سمتلت کی بارے میں اس طریقے سے آنے والے سمیہ میں ٹھیکہ کرن کا بیانی ہمیں آگے بڑھانا ہے کئی مددوں پر سب سے ملنے کی چرچا ہوئی بہت مددوں پر دیکھیں آپ نے کہ جوترہ دیتی سندھیا نے اسے ایک پاریوارک ملاقات بتایا اور کورونا کے مددے پر جو چرچا ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے اپنی بات رکھی تو کل ملا کر جوترہ دیتی سندھیا کا مندرپردیش دورہ جو ہے سیاسی حلقوں میں چرچا کا وشائے بنا ہوا ہے خاص طور سے جس طرح سے سندھیا اپنے دورے کے پہلے دن بھوپال آئے آتے ہی انہوں نے بارٹی انتہ پارٹی کے پردیش اددکش ویٹی شرما سے ملاقات کی ان کے گھر پہ لنچ کیا اس کے بعد مکمتری شیبراز سنگھ چوہان سے ملے جوترہ دیتی سندھیا منتری گوپال بھارگاہ اور بھوپین سنگھ سے بھی انہوں نے ملاقات کی آرے سے کاریالہ سمیدھا بھی وہ پہنچے جہاں سنگھ کے پدادکاریوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور اسے ایک پاروارک دورہ بتایا حالانکہ قیاس جو لگایا جا رہا ہے اٹکلیں جو لگایا جا رہی ہیں جس طرح کے باتیں جو سیاسی گلیاروں میں چل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ سندھیا کہیں نہ کہیں اپنے سمرتکوں اپنے وفاداروں کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مدر پردیش کے دورے پر ہیں آپ کو بتا دیں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کمیٹی اپنی بنائی ہے اس میں آمنترت سدسیوں سے لے کا کئی پد جو ہیں سندھیا سمرتکوں کو دیئے ہیں ان میں جگہ دی ہے اور باتیں یہی کی جاتی رہیں گی شاید نگم منڈلوں اور بورڈ میں اپنے سمرتکوں کو جگہ دلانے کے لیے سندھیا نے ملاقات کی ہے اور اسی نظریے سے انہیں دیکھا جا رہا ہے ان کے دورے کو کافی گہمہ گہمی کا ماحول جو ترہا دیتی سندھیا کے مدر پردیش دورے کے دوران دیکھا گیا خاص طور سے بھوپال میں بڑی تعداد میں ان کے سمرتک جھٹے اور سیاسی حلقوں کی بات کی جائے جہاں جو چرچاؤ کا بازار گرم ہے اس میں یہی ہے کی سندھیا کے سمرتک وہ نیتا جو ان کے ساتھ کانگریس چھوڑ کر بیجے پی میں آئے کئی ہیں جنہوں نے چناؤ ہارا تو ان کے راجنیتک بھوشی کو لے کر کیا کچھ تیہ کیا جانا چاہیے اس کو لے کر سنگٹھن کے پتادکاریوں سے انہوں نے چرچا کی کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ سندھیا جو ترہ دیتے سندھیا کے سمرتک ظاہر سے بات ہے اپنے پولٹیکل کیریئر کو لے کر کہیں نہ کہیں چنتے تھے اور سندھیا بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پفاداروں کو سنگٹھن میں ذمہ داری ملے موقع ملے کھالی پڑھنے کا منڈلوں اور بورڈ میں انہیں جگہ دلانے کی قواعد کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور آئیے اس خبر پر ہم اپنے مہمانوں سے چرچا کریں گے کانگریس جو ہے اس نے بھی اس دوران جو ترہ دیتے سندھیا پر تنز کسنے کا کوئی موقع چھوڑا نہیں کانگریس کا کہنا ہے کی ملائی کھانے کا موقع جو ہے وہ دیکھ کر سندھیا آگئے یوگیش گھپتا ہے کانگریس نیتا ہے ہمارے ساں جڑ گئے ہیں یوگیش جی جو ترہ دیتے سندھیا کے جو ہے دورے کو لے کر جس طرح کے قیاس لگا جارہا ہے جس طرح کے اٹکریں لگا جارہی ہیں کس طرح سے کانگریس دیکھتی ہے سندھیا جی کے مدھپردش دورے کو بلیک میلنگ کی رازمیتی کرنا ان کا سب سے بڑا اتھنک طرح میں شامل ہے کس پرکار اپنے کام دوا بنا کر کروائے جا سکے اسی سندر میں انہوں نے سویم بھو اپنے آپ کو جن سوک گوشت کیا تھا سن 2020 میں مانک امنلاج جی کی سرکار گرانے سے پہلے کی میں کسانوں کے ہیت میں سڑک پر اتر جاؤں گا اور اتھنٹی شکشکوں کی بھرتی نیویتوں اندونان کرویا اس سرکار گرانے سے لے کر آج سبا سال تک سندھیا جی کے موں میں دائی جمع ہوا ہے نہ تو انہوں نے اتھنٹی شکشکوں کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے اور نہ ہی کسانوں کے ڈیمانڈ کے سمبند میں کوئی شیورات سرکار کے سامنے پیشکش کری ہے چھ مہینے سے کسان اندونان مجالے کی کسانوں کے سمرتھن میں کوئی شبد سندھیا جی کے موں سے نکلا ہو آج ان کی حالات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں مہاراج کہلاتے تھے وہ آج وہ بھائی صاحب ہو گئے اور اب تو بھائی صاحب سے بھی نیچے کی شرڑی میں کل وہ نجر آئے ایک بابو کی بھانتی فائل اپنی بگل میں دوائے اور جگہ جگہ دستکت اور چرن چرن بندن کرتے پھر رہے ہیں کی کیسے بھی این کے این اپنے سمرتھکوں کو ایجسٹ کرایا جا سکیں یہ سندھیا جی کو آتم منتھل کی ضرورت ہے چندل کی ضرورت لیکن یوگی جی ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بڑا نیتہ ہوتا ہے اس کا یہی کرتب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو اپنے سمرتھکوں کا ہت بھی وہ دیکھے لیکن اس میں برائی کیا ہے اور دوسرا کی یدی کانگریس میں اتنا ہی سممان جوتی رادیت سندھیا کا تھا اور یدی ہوتا تو وہ کیوں چھوڑ کے جاتے کہیں نہ کہیں تو جو ہے انہیں نازمہ داری دی گئی استعمال ضرور جوتی رادیت سندھیا کا کیا گیا چنانہ کے دوران ان کا چہرہ آگے رکھ چنانہ لڑا گیا اور کہیں نہ کہیں بہت بڑی بڑا جو ہے کہنا چاہیے کہ ان کا رول رہا مدر پردیش میں دو آجار 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 چنانہ میں دیکھئے سندھیا جی نے اپنی مہت مہت وکانشا کے چلتے کانگریس پارٹی کے ساتھ دھوکہ دے کر اور اپنے سمتھوں کے ساتھ ایک جنا دیش سے چنی ہوئی سرکار کو گرایا سندھیا جی کی مہت کیا جی اس پرکار موں میں دائی جما کا نہیں بیٹھتے آج وہ بھگن میں فائل دماغ کے بابو کی بھاتی پورے در در بھٹا کر رہے اور چرن مندن کر رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے یہ جی یوگی جی لیکن آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ مہت مہت وکانگ شی تھے جوتر آدیت سندھی اور مہت وکانگ شا کے چلتے انہوں نے سرکار گرائی لیکن مہت وکانگ شی کانگریس کے باقی نیتا بھی کم نہیں ہے کامل ناج جی کا ادھارن لے تو دو دو پد پر وہ ہیں ابھی تک انہوں نے جو ہے کوئی ایک پد بھی کسی اور کو دیا نہیں نیتا پرتی کانگریس کے نیتاؤں نے کتنا کورونا پیڑتوں کا مدد کا ہاتھ مڑھا اس پر بھی بات کر ہوں دیپک راج پرت ہمارے ساتھ بی جی پی نیتا دیپک راج پرت جڑنا ہے دیپک جی کیا کہیں گے جس طرح کا دورہ سندھیا جی کا مدھ پردیش میں ہے اور گہما گہمی کا محول کل رہا کئی بڑے نیتاؤں سے محمد شیورا سنگ چوہان سے انہوں نے ملاقات کی ویڈی شرما جی سے ملاقات کی گوپال بھارگاو سے ملاقات اور سنگ کے کاریالے میں پہنچ دن بار ان کا ملاقات کا دور جو چلتا رہا لیکن کہیں نہ بات سیاسی گلیاروں میں بس یہ ہے جو تیرہ دیتی سندیا جو ہے وہ اپنے وفاداروں کو سیٹ کرنے کے لیے شاید سب سے مل رہے جل رہے جس طرح کانگریس ان پر سوال اٹھا رہی ہے جو گپتا جی بھی کافی کچھ کہہ رہے تیرہ دیتی سندیا جی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کانگریس یوں کا تو میں جواب تھوڑی دیر بات دوں گا میں سب سے پہلے آپ کو بتانا کہتا ہوں سندیا بات ہو پال آئے پہلے دیس میں پہلے بھنی 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 ملاب جو پری بھارک روپ میں جو ہوتا ہے جی سندیا جی کی جی کہہ رہے ہے کورو کال میں اگر کسی ستھکت نے پورے دیس میں پورے مت پردیس میں جتنی سندیا جی نے مدد کری ہے جتنا اس پردیس کے اور مدد کری ہے وہ کسی بھی پردیس میں نہیں ہوئی رہی بات سندیا جی کے دورے کی اور اپنے لوگ کو سیٹ کرنے کی تو یہ تو جو لوگ ان کے ساتھ یہ کابات پہ کانگریز کو چھوڑ کے آئے ہے ان کا سیٹ کرنا ان کا دائت ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے جن کا آپ نام لے رہے جن سے ملنے گئے آدم گھوپن بارکاو جی ہے بھوپن سنگ جی ہے بیڈی سرما جی ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کے وہ اسطم ہے وہ پریوار کے وہ پریشت لوگ ہے تو ملنے جانے میں برائی کیا ہے اور جب پریوار میں بیٹھ کے سرما جی سب آپ اس میں مل کے مدی پردیس میں جو کورونا کے بات کا جو سمہ ہے کس طریقے سے مدی پردیس میں جنتا کی سیوہ کرنے جی دیمار جی آپ کے پاس لٹوں گا جو بیش آپ کے پاس بھی لٹوں گا ورشت پترکار خلابن چندرکر جی کس چل تیز ہونا تھی تو تیز ہوئی بھی ہے کیا کہیں گے سب سے بہت بات میں پہلا یو کہ پر رکھان کو سرکات کو مالو ساتھ راتی سندھی بات 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 سمیتی بھاجپا سمیتی دھوشنا کرنا یہ کس جیسا کی اور سنکیت کر رہے ہیں پہلا یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا نے یہ سمجھا ہوگا یا یہ سمجھا ہوگا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو سندھی دینا چاہتے ہیں بینا سندھی کے دباؤ کے بھی کام کر سکتے ہیں یہ سندھی دینا رہا ہوگا دوسری بات یہ ہے یہ سندھی دینا رہا ہوگا کہ دیکھو جب یہ بات آتی کہ دورے دو دن بار تین دن بار کائل سمجھ کیا جاتا تو پبلک میں یا یا بھاجپا کے جو دری پھٹے اٹھانے والے لمبے سمجھ سمجھ کرتا ہے اور اس کی بھیکارن سے اٹھو جائے کار سمجھ میں سامیل ہو سمجھ جاتا کہ دیکھو سمجھ سمجھ نے کیا وہ سندھی جی دباؤ میں کیا تو ان دونوں پہ سمجھ سمجھ پچھنے کے لیے 12 گھنٹے پہلے کار سمجھ گھوش گھوش بات الگ ہے کہ سمجھ سمجھ کیا گیا جن کو کانگریز میں رہتے ہوئے کوئی محبوب بھائی نہیں مل پہلے سے لوگ کوئی سامیل کیا گیا مجھے کئی نام اس میں دیکھے دیسری محبوب بات یہ ہے کہ ڈیڈی سرما جی دلی دورہ کیے اپنے ورشت نتاؤں سے باتی کے بھائی 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 سرکار لانے کے لیے یوتی راتی سنجیہ کیا ان سے مل سکتے تھے مل سکتے تو ان سب بات بھائی بھائی سوال جو جو اس سوال جو مل جاتے اور مل چاہتا ہوں جس طرح موسیقی 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 کہ سمجھ تک جب آ گئے ہیں اور جیسا کہا جا رہا ہے کہ وہ دباؤ کی راجنیتی کرتے ہیں ایسے میں جو بیجے پی کے سمجھ پر تکار کرتا ہے جو جن کو امید تھی کہ اب انہیں اب موقع ملے گا ذمہ داری ملے گی انہوں میں بھی ان سب جو خواہدوں سے کہیں نہ کہیں اسنٹوش ویابت ہو سکتا ہے اسی طرف سے اسنٹوش ویابت ہو سکتا ہے دیکھئے کمنناتی سرکار گرانے کا پرمکتہ کارن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بہت سارے کارکرتاؤں کو سمجھ رہے تھے ایڈیسٹ نہیں کیا گیا تھا اور اسنٹوش لگا تاربڑ رہے تھے جو جو سنڈیاں کسام ارثت سے سنڈیاں کے ساتھ چلی گئے اور ان کا اسنٹوش اوجاگر ہو گیا لیکن جو لوگ ابھی بھاجپا میں ہیں پہلے سے بھاجپا میں تھے لنبے سمیں سے دری پٹا اٹھا رہے ہیں ان کی بھی بہت سارے کامنائیں ہوں گی دیپک جی کی خود اچھا ہوگی کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ایڈیسٹ ہوں تو مجھے لگتا ہے یدھی سمیں پہ یہ ایڈیسٹ نہیں ہوں گے تو کوئی کوئی بڑا سپورٹ یا کوئی نہ کوئی ایسے تک سے سامنے آسکیں گے بھویس کی راجنیتی میں جو جو آج ہم جو بات کریں وہ پراثنگی ہو جائیں گی دوسری مہتپور بات پہ کہنا چاہتا ہوں ایناٹ جی دیکھئے سینجیا جی کے کانگریس چھوڑنے کے پہلے دو بڑے سوال نے امٹھایا تھے پہلا سوال یہ تھا کہ کسانوں کا کرجم آپھی کامن ناٹ جی نے نہیں کیا ہے یہ سب بڑا سوال تھا یا جو جتنا کیا ہے وہ اپن یادتے ہیں اس پہ آگے نہیں بڑھے اس طرح کا سوال تھا دو اس نے یہ کہا تھا کہ جو وائدہ کیا گیا دوسری بات اس نے جو ہے سوویدہ سکھکوں کو نینک کرنے کو لے کر کے بڑا سوال کاملنات پر داگا تھا یہ دو بڑے سوال تھے جس کے کار آؤ اس نے تو ساڈجی پو سے کہہ بھی دیا گیا کہہ بھی دیا تھا کہ میں سکرے ہی تم لوگوں کو ایڈیسٹ کرواؤں گا ایسا سوویدہ سکھکوں سے کہا گیا تھا مجھے لگتا یہ دو بڑے مدی آج بھی آنوسترک ہیں جن ویدکوں کو اٹھانے کے بات پاندرے سے اللہ ہوئے تھے اس کی اب چرچہ بھی نہیں ہو رہی ہے جبکی ایسا میں کہی طرح سوال اٹھتے ہیں کلابان جی اور یہ اپنے سر پر چرچہ ہو نہیں بلکل یعنی یہ ہے کہ اپنے سمرٹکوں کو اپنے وفاداروں کو سیٹ کرنا ہی کافی نہیں ہیں جو مددے انہوں نے اٹھایا تھے جن کو لے کر کمال سناتھ سرکار کو انہوں نے گھیرا تھا تو اب وہ ان پر بھی چرچہ کی جانی چاہیے بہر آگ چرچہ کے سمائے کھلاوان جی سماپت ہو گیا دیپک جی اور آگے پھر ہم چرچہ کریں گے کسی اور مددے پر بہت بہت شکریہ دیپک جی آپ کا ہم سے چرچہ میں حصہ لینے کے لیے یوگی جی آپ کھلاوان جی آپ کا ہی بہت شکریہ تو سندھیا کا جو دورہ جو تیرا دیتی سندھیا کا مددی پردیش دورہ ہے چار دن کا اس کو لے کر جو سیاست ہے مددی پردیش کی گرمائی ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا فلال دیجئے اجازت بنے رہی آپ ہمارے ساتھ قبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے نمازکار